اسلام علیکم آخرت پر ایمان آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گی یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن فنا ہو جائے گی تمام انسان جاندار اور تمام جانور ایک دن ختم ہو جائیں گے جیسا کہ ہم اپنی روز مرا کی زندگی میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نیا ایک دن ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم بزار سے ایک نیا کھلونا لیتے ہیں ہم اس سے کچھ عرصہ کھیلتے ہیں لیکن آخر کار یا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر وہ خراب ہو جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو دوبارہ زندگی کیا جائے گا اور تمام انسانوں کا حساب لیا جائے گا اور ان کے عامال کے مطابق انہیں جزا و سزا ملے گی آخرت پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں آخرت پر ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہونے پر ایمان رکھیں عامال کی جزا و سزا پر ایمان رکھیں اور جنت اور جہنم پر ایمان رکھیں ہمیں اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری موت کے بعد دوبارہ زندگی کیا جائے گا کافروں کا یہ یقین ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو بس اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس لیے وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں لیکن نہیں ان کا بالکل غلط عقیدہ ہے ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم سب کو موت کے بعد دوبارہ زندگی کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمال کا حساب لیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورة الحج کی آیت نمبر ساتھ میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ السَّاطَ آَقِيَةُ اللَّا رَيْبَفِّيْهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَصُوا مَنْ فِي الْكُبُورِ اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس دن قبروں میں موجود تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی کرے گا ہمیں عمال کی جزا و سزا پر ایمان رکھنا چاہیے یعنی کہ جب ہمیں دوبارہ زندگی کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے عمال کا حساب لے گا اور ہمارے عمال کے مطابق ہی ہمیں جزا و سزا ملے گی ہمارے عمال کا حساب ایک ترازو کے ذریعے سے لیا جائے گا ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی جس انسان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے جزا کے طور پر اسے جزا ملے گی اور جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے سزا ملے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جیسا کہ جامع ترمزی کی ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے قدم وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری جوانی کن کاموں میں گزاری مال کن ذرائع سے حاصل کیا اور کن کاموں میں خرچ کیا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا اب ہمیں تیسرا تقاصہ یہ ہے آخرت پر ایمان کا کہ ہم جنت اور جہنم پر ایمان رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں جزا و سزا ملے گی جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے جزا کے طور پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور آرام دے جگہ ہے اور جس انسان کی برائیاں زیادہ ہوں گی اسے سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو کہ بہت زیادہ دردناک اور خوفناک جگہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے یہی لوگ جنتی ہیں جو اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے یعنی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ نیک عمال کریں تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں جب ایک انسان کے دل میں آخرت پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں برے عمال سے بچنے زیادہ زیادہ نیک عمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ہر کام کرنے سے پہلے اس بات پر خور و فکر کرتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا آخرت کے دن مجھے اس کا کیا نتیجہ ملے گا تو وہ اپنے ہر کام میں بہتری لاتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں آخرت پر ایمان کو پختہ کریں تاکہ ہم اپنے عمال میں بہتری لائیں اور ہم جنت میں اور ہم آخرت میں اس کا اچھا صلح حاصل کر سکے جنت کی صورت میں شکریہ